جی اسلام علیکم کولر you are live in the show and welcome to the show اسلام علیکم وعلیکم السلام جی پہلے تاب حضرات سب کا بہت جزاک اللہ اور حضرت سے میرا ایک سوال ہے اس میں کچھ رہنوائی چاہیے تھی کہ جب ہم نورت امریکہ میں رہتے ہیں امریکہ کینیڈا مغیرہ میں تو بخریت کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور ادھر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی غریب ملکوں میں جو قربانی کر دیں جو ایسی جگہ جہاں پہ لوگوں کو گوشت نہیں ملتا تو حضرت سے یہ پوچھنا تھا کہ نماز کی یعنی نماز ہو جائے اس کے بعد اس قربانی کا بتانا چاہیے یا اسے یہ فرق نہیں پڑتا فضیلت باقی رہے گی بس یہ سوال کی رہنوائی چاہیے تیجہ دا کرنا بہت اچھا سوال ہے اور بڑا صحیح وقت پہ آپ کا یہ سوال ہے یہ بلکہ اچھا ہے اس سے میرے نالج میں بھی جاتفہ ہوگا بہت شکریہ آپ کا بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پھر آپ کا جان رزیبہ ہونا چاہیے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر اگر سیم ڈیو ہوگا تو پھر آپ دوسرے دن جو ہے وہ قربانی کروائیں کیونکہ پھر اس سے پہلے آپ اید نماز پڑھ چکے ہوں گے لیکن اگر جو ہے وہاں منڈے کی اید ہے آپ کی سنڈے کی ہے سنڈے کو آپ اید پڑھ چکے ہیں لہذا ہم آپ پہلے دن جو ہے وہ قربانی کر سکتے ہیں پھر یہ ذہن میں رکھیں سیم ڈیو اگر اید ہو رہی ہے تو ان کو پھر کہیں کہ آپ دوسرے دن وہاں قربانی کریں آپ کی اور اگر جو ہے ایک دن بعد ان کی اید ہو رہی ہے تو پھر جو ہے وہ جو ہے وہ پہلے دن قربانی آپ کی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ یہاں اید نماز پڑھ چکے ہوں گے اور یہی مسئلہ ہے کہ آپ اید نماز یہاں پڑھ چکے ہوں پھر وہاں پر آپ کا جان وزیبہ ہونا چاہیے مجھے صاحب اس میں ایک فالو اپ قویسٹن ہے کہ اگر فر ایک جامپل ہم نے پاکستان میں قربانی کروانی ہیں سیم ڈیو اید ہے اور شراکت میں ہم گائے زبا کروانی ہیں یا اونٹ زبا کروانی ہیں اور شراکت دار کہتے ہیں کہ ہمیں تو آج ہی پہلے دن ہی قربانی کروانی ہیں ہمارے ہاں تو اید ابھی نماز ابھی ہوئی نہیں تو اس میں کیا مسئلہ کوئی مطلب اسلامی نکتہ ہے نظر سے کوئی اس میں کوئی پرابلم ہوگی اس میں ایسا ہے کیونکہ آپ نے اید نماز نہیں پڑی اور وہ شراکت دار وہ اید نماز پڑ چکے ہیں لہذا ان کو بھی آپ کا لحاظ کرنا ہے چونکہ آپ کی قربانی ہوگی نہیں جب آپ کی نہیں ہوگی تو کسی کی بھی نہیں ہوگی اس لئے اگر وہ زبا کر بھی دیں گے تو خطرناک بات ہے لہذا ان کو بھی کرنا چاہیے کہ شریر کا مسئلہ ہے کہ وہ پھر اگلے دن قربانی کریں تاکہ سب کی ہو جائے کیونکہ شراکت میں یہ بڑی سنسیٹیویٹی ہوتی ہے کسی ایک کی بھی قربانی خراب ہوگئی تو باقی سب کی قبول نہیں ہوتی اس وجہ سے ان کو دوسری دن ہی کرنی چاہیے اچھا یہ درہ دوبارہ پھر ہمیں کلیریفائی فرما دیجئے کہ نماز سے پہلے اگر قربانی ہوگئی چاہے کہ آورسیز ہوئی یا یہاں پہ ہوئی نماز پڑھنے سے پہلے اگر قربانی ہوگئی تو وہ قربانی نہیں ہوگی قربانی نہیں ہوگی نماز سے پہلے اور یہاں پہ سنائیں بعض دفعوں ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جہاں قربانی کے نام لکھواتے ہیں وہ فجر سے بلکہ تاجیو سے قربانی زیبا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ گیرہ پہ جا کے اپنا گوشت اٹھا لیتے ہیں تو آپ نے تو بھی نماز ہی نہیں پڑی لہذا اس لئے سوچ سمجھ کہ کس جگہ پہ آپ نے قربانی کرنی ہے لہذا ایسی جگہ ہو جہاں آپ نماز پڑھ چکے اس کے بعد وہاں جانور زیبا ہونا شروع ہو لیکن وہ لوگ کیا کرتے ہیں بلک ہوتے ہیں بہت زیادہ جانور ہوتے ہیں وہ رات ہی شروع کر دیتے ہیں رات سے زیبا کر دیا صبح آپ کو گوشت دے دیا اس سے آپ کی قربانی ادانی ہوتی خواتین وزرات یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آنسلی میرے علم میں بھی بڑا اضافہ ہوا ہے مفتی صاحب کا شکر گزار ہے کہ اس چیز کو کلیڈیفائی کیا اور ان خاتون کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے کال کر کے یہ سوال پوچھا یاد رکھئے اگر نماز سے پہلے آپ کا جانور زیبا کر دیا گیا تو آپ کی قربانی قبول نہیں ہوئی سو میرا خیال ہے تو پھر تو آسان چیز اور بیس سیفیسٹ جو پالیسی وہ تو یہ ہے کہ سیکنڈے یہ تھرڈے کر لیجئے لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کی نماز کے بعد ہی قربان کریں گے تو پھر فرس ڈے بھی ٹھیک ہے لیکن میک شور کہ آپ کی قربانی ایکسپٹ کی جائے بہت شکریہ مفتی صاحب یہ بہت شکریہ مفتی صاحب